بین کے شادی ہو رہی ہے ہمارے گاؤں میں تو اس کے لئے یہاں سے پران شریف حدیعہ کر لیتے ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليكم اس دو امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر و افیت سے ہوں گے جو لوگ بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحتے کاملات فرمائیں آمین اس دعا کے ساتھ آج کا اولاق کرتے ہیں جی شروع لے جی الحمدللہ جو جو دن گزرتے جا رہے ہیں موسم بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ وہ سارے لوگ کو گرمی نے ڈال کر رکھا ہوا تھا مجھ سمیت الحمدللہ آج بھی کالی کالی گھٹائے ہیں اور امید کی جاتے کہ بارش ہو جائے یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کہ آنے والے جتنی بھی دن ہو وہ صحیح موسم والا گزرے آمین تو لے جی ابھی میں بائک پر بیٹا ہوا ہوں اور جا رہے ہیں سٹی سٹی میں کونسا کام ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلے جی چلتے ہیں یہاں پر بائک میں ہو رہا ہے کچھ کام یہ والا ہنڈل ٹوٹ چکا ہے مکمل طور پر اور یہ گلاف ہے یہ بھی ختم ہو چکا ہے صحیح والا ہنڈل بھی لگواتے ہیں اور ہنڈل کے ساتھ ساتھ یہ میرر ہے میرر بلکل ختم ہو چکا ہے اس طرح پردہ ہے تو مجھے پیچھے بلکل بھی گاڑیاں دکائی نہیں دے رہا تو یہ دونوں تبدیل کرواتے ہیں یہ والا ہنڈل بھی تبدیل کرواتے ہیں جو فرسٹ والا بریک ہے اور کے ساتھ یہ میرر بھی تبدیل کرواتے ہیں یہ دیکھ کیا بلکل ختم چھوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ نیو والا لگے گا یہ بلکل نیو گریپ ہے اس کے ساتھ لگے گا ماشاءاللہ نارا بس دکھا شان دل رہا دے گا خیریہ گئی خواہ بلکل ہنڈل ختم ہو چکا ہے ابھی اس کو یہ تبدیل کرواتے ہیں دیکھ یہ والا نیو گریپ لگے گا یہاں پر میرر انشاءاللہ لگے گا یہ نیو والا میرر ابھی لگے گا پرانا والا وہ نیچے پڑا ہوا ہے یہ بلکل فٹ فارٹ ہے لے جی الحمدللہ ہمارا فرسٹ والا بریک یہ جو ہنڈل ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی لگایا ہے اور اس کے ساتھ نیو میرر بھی لگایا ہے الحمدلللہ بلکل زبار بس دکھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ پران شریف والا بخص ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبو والا خوشبو والا خوشبو والا خوشبو کل ایک بہن کی شادی ہو رہی ہے ہمارے گاؤں میں تو اس کے لئے یہاں سے پران شریف حدیعہ کر لیتے ہیں ہمارے پٹانوں کی یہی ایک روایت ہے جب بہن کی شادی ہو رہے تو اس کے ساتھ ایک قرآن شریف الحمدللہ اور قرآن شریف کے ساتھ ساتھ ایک لالٹین تحفے میں دیا جاتا ہے ویسی بھی جہاز دیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف اور لالٹین یہ دونوں لازم والمرضوع میں آپ کے ہاتھ دیا جاتا ہے یا نہیں آپ نے کومنٹس کے ذریف ضرور بتانا ہے ماشاءاللہ بھی دیکھیں مؤتر قرآن شریف القرآن الكریم یہ لکھا ہوا ہے القرآن الكریم معطر ماشاءاللہ اس میں جتنے بھی اوراک ہیں تو اس سے خوش گواہ رہی ہے ماشاءاللہ اس میں بھی کوئی کمال ہوگا ماشاءاللہ جی یہاں سے قرآن شریف ہدیہ کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں یہ والا بہت ہی زیادہ مسٹ کام تھا الحمدللہ یہ بھی ہو گیا ہے الحمدللہ ہمارے بھی پاکستان سے دہج والا دعنت کب ختم ہوگا بہت سارے بہنیں گر پر اس لیے بیٹھی ہوئے ہیں اس کے بالو میں چیکنی تک کہیں کیونکہ اس کے ماں باپ اس کو دہج نہیں دے سکتا اللہ تعالی ہمارے پاکستان پر انعرام فرمائے مذل فرمائے کرد فرمائے تاکہ جو دہج کی جو دعنت ہے یہ ختم ہو جائے جتنی بھی بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نصیب حج فرمائے اور یہ دہیج کی لانت کیسا کس طرح ختم ہوگا یہ ہم نے اور آپ بین بھائیوں نے مل کر اس پر کام کرنا ہے اور اس دہیج کی لانت کو اس پاکستان سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا کی ہر پلیٹ فارم پر اتانا ہے تاکہ یہ دہیج والا معاملہ ختم ہو جائے ورنہ یہ جہیز والا لانت پاکستان کو نہیں بلکہ ایک دن پوری دنیا کو لپیٹ پہ لے لے گا نور بھائی کا نعرہ امن محبت بائی چارہ جہیز کی لانت سے چھٹکارہ انشاءاللہ ایک دن ہم جہیز کی اس لانت سے چھٹکارہ حاصل کر رہے گی انشاءاللہ یہ الحمدللہ ہمارا دنہ ہو گیا ہے ریڈی چاول آلو اور گوشت الحمدللہ بھی اس کو انجائے کر رہے ہیں اور ساتھ میں پیاز والا سیلڈ الحمدللہ مارے ہن نے بہت ہی کیوٹ کیوٹ بچے نکالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ حملہ کر رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کیوٹ کیوٹ بچے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصوص بچے نکالے ہو má یہ بچے کل ہی نکالے ہوئے تھے لنچ کرنے کے بعد اس بچوں کو جائے کے میں آیا ہوا تاکہ آیا کل دو انڈے رہ گئے تھے وہ بھی نکالے ہوئے ہیں تقریباً 6-7 بچے اللہ یہ نکالے ہوئے ہیں اوپر بھی ہے ماشاءاللہ چار یہ ہے یہ والے ہیں یہ بہت ہی کیوٹ اور زبادرس اس کو تو آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہے آل ایڈی الحمدللہ یہ بڑے ہو چکے یہ فل نیا والی نسل ہے فل الحمدللہ باقی آج کھل گاؤں کا ماحول خوش قیت یہ دیکھے کہ آپ بینڈی اور کچالو کی جتنی فصلتی وہ کٹ لی گئی ہے ابھی انتظار ہو رہا ہے گنہ کے پکنے کا انشاءاللہ جب گناہ پکہ ہو جائے بھرگانی لگیں گی اور اس میں تقریباً ایک دو مہین ہی باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی الحمدللہ بچے کے ساتھ پاکستان کا خوبصورت سا جنڈہ تھا وہ جو لہ رہا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ انکل جی آپ نے مجھے اس سوڈیو کی اوپر ضرور لانا ہے تو الحمدللہ بچے کو بھی کینچ لے آئے ہیں کہ خوش قید پڑی ہوئے ہیں بارش کا انتظار ہے انشاءاللہ جب بارش ہو جائے گا تو اس پر انشاءاللہ دوسری سبزی لگائی جائے گی کافی دنوں سوڈا مڈولا ہے آنگ مچولی چل رہی ہے سورج کا اور ساتھ میں خوبصورت سے کالے اور سفید بادلوں کا لیکن بارش کا کوئی نام نشان نہیں ہے انشاءاللہ جلدی ہو جائے تو پھر جتنی بھی زمیدہ لوگ ہے اس کی اوپر انشاءاللہ سبزیاں لگائیں گے اور یہ ہے گننے کا خوبصورت سا فصل الحمدللہ پکنے کے آخری مراحل میں ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں یہ پک جائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد گلگانیاں شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہے یہ پیچھے والا ہمارے علاقہ کا خوبصورت سا مدرسہ ہے جس میں دو سو تین سو بچے الحمدللہ زیر تعلیم ہیں اور سامنے ہمارا جامع مسجد جس پر سبز گمبت بنا ہوا ہے الحمدللہ تو بس آج کل ہمارے ویجل سائٹوں پر یہی ایک ایکٹیویٹیز چل رہی ہے دان کی فصلتی وہ کٹ لی گئی ہے چاول کی جتنی فصلتی وہ کٹ لی گئی ہے اور اب جب بارش ہو جائیں گے تو ان کے تو پر انشاءاللہ سبزیاں لگیں گے علیہ جل الحمدللہ یہ نیو بون بیبی محمد ارہم ہے الحمدللہ یہ میرے ساتھ ہی ہے اور ابھی بلکل فرسٹ کلاس ہے ٹک ٹاک ہے بلکل فٹ فارٹ ہے الحمدللہ اور اس سائٹ پر آئے رہا ہے جو بالون کی پیچھے ہے الحمدللہ اور اس سائٹ پر ہے نمرا ماشاءاللہ نمرا نہیں ہے آدنہ میں آدھان جو آئیرہ کی مامو کی بیٹی ہے الحمدللہ تو بہت ہی سکون سے الحمدللہ میرا بتیجہ محمد ارہم صاحب سے ہو رہا ہے الحمدللہ کیوٹ سا بچہ کیوٹ سا پاکستان ایک دن ضرور اس جہاز علانت سے زرکارہ حاصل کر لے گا جہاز ایک ایسی لانت ہے جو نیٹی دی مکی طرح ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو کوپلا کر دیتی ہیں تو بہت سے بہنیں اس انتظار میں بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں اچھے رشتوں کے انتظار میں بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں ایک تو اچھے رشتے نہیں ملتے آج کل اور مل بھی جائے تو دہش کی فرمائش کر دیتے ہیں تو ہمر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کی نصیب اچھے فرمائیں اور جتنی بھی بہنیں ہیں اور کیلئے اچھے اچھے رشتے خوبصورت خوبصورت رشتے اللہ تعالیٰ ہم کی نصیب میں فرمائے آمین تو مسیح تھی آج میں ہماری جنبر کی رو گئی ہے اگر ملاک اچھا لگا ہے تو فرمائن سیکشن میں ضرور بتائے گا اسی کے ساتھ اپنے بھائی حفیظ اللہ تو بیتے اجازت بہت سارے دعاوں کے ساتھ جاہاں بھی رہے خوش رہے ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ